ایکس ریز ایک خاص ویولیند تے خاص فرکینسی دنال تلق رکھ دیا نے انہا دی چونکہ فرکینسی بہت زیادہ ہون دیئے یعنی کہ ویولیند بہت کارٹن دیئے لہٰذا ہے بہت طاقتمر شماوانے ویسے تھے دیکھے آجاوے تھے عام جڑی روشنیاں جدنا ہی دیکھ دیں ہیں اوہی الیکٹرومگنیٹک شماوہ ہے گیا نے یا ویوز نے اس طلابہ ہور بھی ہیں کئی قسمانے جنہا ریڈیو ویوز نے جنہا تاڑے ریڈیو دے یا ٹیلی ویجن دے سگنل ہوں دے نے پھر انفراریڈ نے الٹرا وائلٹ رینگ گیمہ ریز نے یہ بہت ساری قسمانے الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشنز دیا اسی طرح الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشنز نے انہا دنال تلق رکھ دیا نے لیکن میں جنہا کے داس چکے ہیں وہاں انہا دی فرکینسی بہت زیادہ ہوں دیئے لہٰذا انہا دی انرڈی بہت زیادہ ہوں دیئے تے ویولت انہی ہی کارٹن دیئے ہون گا لیا کہ یہ پیدا کیونے ہون دیا نے دیکھو جی انہا دو پیدا کرنے واسطے کی کیتا جاندہ ہے کہ جنہاں ہیوی ایٹمز نے یعنی جنہاں دے شیلز دی تداد زیادہ ہے انہاں دے اتیاسی تیز رفتار الیکٹرون دی بمبارڈمنٹ کر دیا پچھار کر دیا ٹھیک ہے وہ الیکٹرون جنہاں ایٹمان دے اندرونی شیلز دے ویچ الیکٹرون گردش کر رہے ہوں دے انہاں دلال جا کے ٹکر ہوں دے ٹکرا کے انہاں ناک اوٹ کر دن دے یعنی اپنے مداد ویچھو خارج کر دن دے جنہاں اندرونی کسی شیلز دے ویچھو جنہاں گردش کر رہے ہویا ہے الیکٹرون ہے وہ خارج ہو جاندہ ہے اتھے ایک خالی جگہ پیدا ہو جاندی ہے جنہاں انگریزی چیزی ہول کے نیا اس ہول نو پور کر نواستے پھر کیوں دا ہے اتھے ایک اسے انرڈی شیلز جو الیکٹرون جنہاں جنہاں جنپ کر کے اتھے آن دے ہن جدو کوئی الیکٹرون ہائر انرڈی اوربٹ یعنی کی شیلز دے ویچھو جنپ کر کے لوئر جائے گا تو ظاہری گانا اور اپنی انرڈی جنہاں ریڈیشن دے سورج خارج کرے گا تو چونکہ اسی انرڈی شیل جڑے سکے اندرونی مدارد ویچھو الیکٹرون ہوں خارج کیتا سی لیا اپر آڈے شیلز تو جنہاں اندر تھلے آڈے شیلز دے ویچھ الیکٹرون جنپ کر کے آئے گا تو وہ انرڈی خارج کرے گا وہ دی مقدار بہت زیادہ ہوئے گی اور جنہاں مقدار بہت زیادہ ہوئے گی تو وہ الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن جڑی خارج کرے گا وہ ایکس ری ہوئے گی ایتے طریقہ ہو گیا انہوں پیدا کرن دا تیجھے سارا نکتہ آئے گا کہ کریکٹرسٹک ایکس ریز کی ہوں دیا نے دیکھو بھی گال لے یا جدو میں یسی کسے مٹیریل نو استعمال کر دیا ہویا ایکس ریز پیدا کر دیا نا تو وہ ایڈیا ایکس ریز نے انہ دا انہی حسار اس خاص مٹیریل دے ہوتے ہوں دا ہے اس لئے اسی انہوں نے کہنے ہیں کریکٹرسٹک ایکس ریز یعنی خاصل خاص وہ دیئے ایکس ری ہوں دیئے ہیں لہٰذا ایکس ریز جڑییاں نے انہوں نے پیدا کر کے اسی کسے بھی انسر یعنی کے ایلیمنٹ جڑا ہے گا وہ دی شناخت کر سکتے ہیں کہ ایک کیڑا ایلیمنٹ ہے گا کیونکہ ہر ایلیمنٹ دی جدہ کمیں دسیا ایکس ریز جڑییاں نے مخصوص نیم مختلف دوسرے ہیں نا انہوں نے اسی بول دیا ہے کریکٹرسٹک ایکس ریز چوتھا نکتہ ہے گا کہ انہوں نے سپیکٹرم ہے جڑا کی میں ایتھے بنایا بھی ہویا ہے ایتھا ایتھا لے بنی انٹینسٹی جڑی واگ رہی ہے یعنی کنی شدت ہے یہ مادی اور ایتھا لے بنی ایتھا لے بنی ویو ویو لے ہیں تو اسی دیکھ رہے ہو ایک کنٹینیوس ہوندہ ہے ایک لائن سپیکٹرم نہیں ہوندہ مطلب ہونا تھا یہ چاہی دا ایک لائن سپیکٹرل لائن سان ہوا سلو ہوئے لیکن ایک لائن دی شکل جنہی ہے تو اسی دیکھ رہے ہو کنٹینیوس چاہے گا ہے ٹھیک ہے جی کنٹینیوس ہوندی وجہ میں تم داستینا ہے یہ دی وجہ ہے یا بریم سپرہلنگ یا بریکنگ ریڈییشن یعنی جدو تیز رفتار الیکٹرون جڑا ہے حرکت کردہ ہویا ہے جدو اس ٹارگر مٹیریل دینا آکے ٹکرمدہ ہے تو ٹارگر مٹیریل زہری گالا ہے انہوں کی کردہ ہے ڈیسل ریٹ کردہ ہے یعنی وہ دی ویلاسٹی یا رفتار جڑی ہے انہوں بہت زیادہ کٹ کردہ ہے جو ٹکرمدہ ہے ٹکرمدہ کاٹون دی ہے جدہاں کوئی گھڑی تیز رفتار کاندھے تو بچہ بچے تو زہری گالا وہ گھڑی ہو جڑی ہے وہ دی رفتار بھی تو کٹ دی ہے انہوں کے اندھی ہے ڈیسل ریشن پیدا ہوں دی ہے ہن چونکہ جیڑی انرجی ہے اس الیکٹرون دی وہ بہت زیادہ ہوں دی ہے تو جدہوں اقدام انہوں اسی بلکل ہی آستہ کردنے ہیں سلو ڈاؤن کردنے ہیں تو یہ دی انرجی بہت زیادہ تبدیلی آندھی ہے لہٰذا جیڑی سلو ڈاؤن ہونڈا ہونڈا ہی ہے بہت زیادہ ڈیسل ریٹ ہونڈ دینا جیڑی ریڈیشن سے خارج کرے گا وہ بھی X-ray دینا تعلق رکھا نہیں گیا لہٰذا یہ ہے کہ X-ray جیڑی لائنس ہونڈا ہونڈ دییاں وہ spectral لائننہ نہیں ہونڈ دییاں بلکہ انہوں دا سپیکٹرم آؤ کیوں جنہا کنٹینیوز ہو جنہا ہے جنہی مختلف ویو لیندیاں بہت ساری ہیں شما ماں جنہاں وہ خارج ہونڈ دییاں انہوں اسی بولتے ہیں کنٹینیوز سپیکٹرم ہون اگال کارلینے ہیں فیدیاں دے مطلق زدہ کے بیدان ادسیہ کہ X-ray جیڑیاں نے انہوں دی انرجی بہت زیادہ اندھی ہے لہٰذا ایک کی کارلینے ایک کسی بھی جسم دے اندر تک چلی جانی ہیں لہٰذا وہ جگہ جنیاں سی عام طورتے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے اسی X-ray دنال دیکھن واسطے استعمال کرتے ہیں یعنی انہوں دے یا کوئی ہڈی ٹوٹے جاوے یا ہے کہ جیڑیاں پاری مسیندری اندھی ہے اندھی ہے کوئی اپنا تریڈ وغیرہ آجوے ٹھیک ہے ٹوٹے جاوے کہتے ہو تو انہوں یا کوئی کریک پیدا ہو جوے انہوں نے مشاہدہ کرن واسطے کی کارلینے ایک بنے X-ray جسم دے پائییاں جانی ہیں درمیان جو جسم ہوں دے اگلے بنے دے کیوں دے اور ڈیٹیکٹر دے جیڑا ڈیٹیکٹ کردہ ایکس ریز جتھوں تے ایکس ریز جڑیاں سدھی گزر جانی جتھے سراکھ ہوئے ساریاں گزر جانی جگہ ہو جائے کالی لیکن جتھے درمیان جسم دا حصہ آجائے گا جگہ ایکس ریز زیادہ جذب روشن ہو جائے لہٰذا اگر فرد کرو میں ہاتھ سدا ایکس ریز کرانا ہے جتھے میری اونگلی ہیں بلکل جگہ روشن ہو جائے باقی ساری جگہ درمیان کالی ہو جائے اور بلکل واضح ایک تصویر نظر آ جائے گی پاری مشینری ساری کھول لیا نہیں جا سکتا جو بیچ جو جان تار میں داس بھی دی نا سی ای ٹی کیٹ سکینر کیٹ سکینر جیڑا کی مطلب ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ایکس ری ٹوموگرافی یعنی ایدی بیچ کی کر دیا کہ کوئی بھی جسم ہے جید سکیننگ کرنی آ سار حصی مشاہدہ کرنا چاہونے اندر ہوں اس مختلف مختلف جسم اردگید شوہوان گزر دیا اگلے ڈیٹیکٹر شوہوان ڈیٹیکٹ کر دیا اس طرح چاند سیکٹان دی پورے جسم سکین حاصل ہو جاند انہوں کمپیوٹر نظریع تصویر دی تبدیل کر دیا ایچی بیچی جسم دی ساڑھ جسم دی واضح ہو جاندی ہے کہ کوئی رسولی ہے گیا نہیں ہے گیا کتھ آخری گل ہے گیا کہ ایکس جسم جسم پیدی پیدی آنے ایک کی کر دی آنے ایک ظاہری کال ہے جنہ جسم مختلف کمپاؤنڈ مرکباد 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 بنی جسم پیدی آنے مرکب بان دی ایک بان تباہ ہو جاندے نے اور جنہوں مزید خراب ہویا ہے کھلیا مزید اپنے پیدی پیدا کرنے لہذا کوشش کرو لیکن اگر کسی جسم جو پہلے کینسر ہوئے تھے ایکس ری ذریعہ نہ انہوں تباہ بھی بہرحل کر سکتے ہیں لیکن ایک نقصان آنے وہ زیادہ نے لہذا انہوں صرف خاص ضرورت دیتا ہے تھی انہیں استعمال کرنا تو میں امید کر تھا کہ پتہ لگیا ہوئے گا کہ ایکس ری لی